اسلام علیکم کیسے ہیں سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے مزے سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو جی آج میں کھانے میں بنا رہی تھی چکن اور شلجم تو میں سوچا چلے آپ کے ساتھ بھی ریسٹری شیئر کر دوں کیونکہ یہ تھوڑی سی ریسٹری ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ میں شلجم کو پہلے بوائل کروں گی اور بعد اس کو میں چکن میں پکاؤں گی تو یہاں پہ میں پہلے بنا رہی ہوں جلیہ جو ڈیبے والا ہوتا ہے اس کو میں اچھی طرح پہلے گرینڈ کر لیا پھر اسے میں نے دودھ میں پکایا کیونکہ میں نے چھوٹے زامن کو کھلانا تھا تو اس لئے گرینڈ ہوا زیادہ سوفٹ سا ہو جاتا ہے اچھا بن جاتا ہے تو یہ ایزی لی کھا دے گا تو اس کے بعد جو ہے شلجم کو میں بوائل کروں گی اور یہاں پہ شلجم کو میں بوائل کر رہی ہوں جب یہ بوائل ہو جائیں گے تو اس کو پانی میں سے نکال کے اس کو اچھی طرح میش کر لوں گی اور بعد میں جو چکن ہے وہ میں پکاؤں گی موسیقی 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 چکن ڈال دوں گی اور یہاں پہ میں جو شلجم اچھی طرح میش کر رہی ہوں کیونکہ یہ تین چار بوائل میں ہی سوفٹ ہو گئے تھے تو اب یہ دیکھیں آرام سے یہ میش ہو جائیں گے اور یہ بڑی جلدی ریسپی تیار ہو جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ٹائم کم ہے تو ہم لوگ سی دال وغیرہ ہی پریشر میں فٹہ ہوت بنا لیں یہ پریشر کے بغیر بھی بڑے اچھے طریقے سے بن جاتے ہیں ایزی بن جاتے اور بڑے مزے کے اس کا ٹیسٹ کا کوئی فرق نہیں آئے گا ٹیسٹ آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسے آم روٹین میں ریگولر بناتے ہیں شلجم کو یہاں پہ مسالہ ریڈی ہو گیا اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے چکن اور جب یہ گل جائے گا اچھی طرح سے تو اس میں ڈال دوں گی میں شلجم جو میں نے میش کیے تھے بوائل کر کے ساتھ اس میں چینی ڈال دوں گی چینی کے جگہ پہ آپ شکر بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ بڑا اچھا ہاتھ ہے اور اسے اچھے طرح آپ مکس کر دیں اور پانچ دس منٹ کے لیے سے ہرکی آنچ پہ رکھ دیں تو جی یہاں پہ میں نے پانچ منٹ کے لیے لاش پہ اچھی طرح اسے پکا لیا تھا تاکہ اس کا جو پانی وہ اچھی طرح درائے ہو جائیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی بڑی شور سی بڑی آسان سی ریسپی ہے شلجم کی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو کمیٹ میں ضرور بتانا اور جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر ملتے اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھنا تینکیو جی اللہ حافظ موسیقی